سب سے پہلے چار مصرے جس مشاعرے جو منطق کرنے والوں کی خدمت میں اور اردو کے ان تمام شہدائیوں کی خدمت میں جو اس وقت میرے سامنے بڑھتے ہیں ذوق نے دعویٰ کیا تھا حسن کی سنکار میں داپلوں کے سو بڑھے ظلفے بڑھیں اور خط بڑھا ذوق نے دعویٰ کیا تھا حسن کی سنکار میں داپلوں کے سو بڑھے ظلفے بڑھیں اور خط بڑھا اور میرا دعویٰ یہ ہے اردو عطب کے ذوق میں سارے شہروں سے عرب کے آپ کا مستق بڑھا اور میرا دعویٰ یہ ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے اردو عطب کے ذوق میں سارے شہروں سے عرب کے آپ کا مستق بڑھا اور بکھیر کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے کارامت نہیں ہوتا ہے اور میرے دعویٰ کی دلیل آپ لوگوں کی موجودی ہے ابھی اس سے پہلے محترم خوراکی والا صاحب نے اور اس کے بعد عزیزی پاروش شیخ نے گزار کے سانیہ پر کچھ بات کی اور یہ واقع ہمارے لیے کافی دلدوز بات ہے یہی بیچے بیچے میں نے کچھ بسرے اس طرح کہے ہیں واقعی خدمت میں پیش کرتا ہوں تھا وقت دو پہر کا شاید بجے تھے بارا تھا وقت دو پہر کا شاید بجے تھے بارا جس دم فسادیوں نے چنچن کے سب کو مارا تھا وقت دو پہر کا شاید بجے تھے بارا جس دم فسادیوں نے چنچن کے سب کو مارا کچھ دور ریڈیو پر یہ گیت بج رہا تھا سارے جہاں سے اچھا دن دوست تا وقت دو پہر کا شاید بجے پہ بارا جس دن فسادیوں نے چنچن کے سب کو مارا کچھ دور ریڈیو پر یہ گیت بج رہا تھا سارے جہاں سے اچھا دن دوست حضران ایک شاید کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جہاں وہ اپنا کلام سنا رہا ہو وہاں اسے زیادہ سے زیادہ داد ملے اور سب سے تقریب دے بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی کوئی وزل کہلے تو اس کا سننے والا کوئی نہ اس پر سے آن اس کے ملازعہ فرمائیے وزل مکمل ہوئی جو شفے کوئی نہ تھا اس کا سننے والا غزل مکمل ہوئی جو شفے کوئی نہ تھا اس کا سننے والا اٹھایا بیوی کو میں نے اپنی اٹھا کے پوچھا غزل سنوگی غزل مکمل ہوئی جو شفے کوئی نہ تھا اس کا سننے والا اٹھایا بیوی کو میں نے اپنی اٹھا کے پوچھا غزل سنوگی یہ کہہ کے میں نے غزل سنائی وہ سن کے اشار میں نے بولی جو جھوٹ اتنا بغا کرو گے تمہاری مخشش تک ہی نہ ہو ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ہم نہ چاہتے ہیں ہم نہ کہہ رہے ہیں ہم نہ کہہ رہے ہیں ہم نہ کہہ رہے ہیں براہ رہا کرمائیے گا چھوٹی سی مہر میں ہے چھوٹی سی بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ نر پہ ناری نے جب ستم ڈھائے نر پہ ناری نے جب ستم ڈھائے وہ شکایت نہ کر سکا ناچار رات دن یہ دعا رہی لپر وقنا ربنا عزابنہ نر پہ ناری نے جب ستم ڈھائے وہ شکایت نہ کر سکا ناچار رات دن یہ دعا رہی لپر وقنا ربنا عزابنہ دل ڈھڑکنے کی ستائیں دور تک آنے لگیں دل ڈھڑکنے کی ستائیں دور تک آنے لگیں ایک قدم چلنا کی مشکل انتہا بنتا گیا اتنی کم کوشاک پہنے آپ جب بھر سے چلے لوگ ساتھ آتے گئے امکار بابا دل ڈھڑکنے کی ستائیں دور تک آنے لگیں یہ قدم چلنا کی مشکل انتہا بنتا گیا اتنی کم کوشاک پہنے آپ جب بھر سے چلے لوگ ساتھ آتے گئے کہا ایک لیکچرر نے میری بیوی اتنی ماہر ہے کہا ایک لیکچرر میں میری بیوی اتنی ماہر ہے کسی ٹاپک کے اوکدے دس منٹ پہ کھول سکتی کہا ایک لیکچرر میں میری بیوی اتنی ماہر ہے کسی ٹاپک کے اوکدے دس منٹ پہ کھول سکتی ہے کہا میں نے مہارت کی بھلا کیا بات ہے اس میں میری بیوی تو بے ٹاپک بھی کھنٹوں بول سکتی کہاں میں نے مہارت کی بھلا کیا بات ہے اس میں میری بیری تو بے ٹاپک کی کھنٹوں بول سکتی ہے یہ ایک حتہ مراجبہ آئیے خسن کے بادار میں کل آگ کچھ ایسی لگی خسن کے بادار میں کل آگ کچھ ایسی لگی جس سے انسان کیا پر انہیں بھی بہت دھبرائے تھے آگ پر تو پالیا تابو گئی بھنٹوں کے بعد ان پر کیسے تابو پاتے جو بجھانے آئے لمبے بالوں کو ترشوا کے جمائی بیگم نمبے بالوں کو ترشوا کے جب آئی بیگم بولی بڑھ جائیں کے لیے تیرے خسر ہونے تک بولی بڑھ جائیں کے لیے تیرے خسر ہونے تک عرض کی مہنے پڑو سن کی کھنی ہے ظلفیں کون جیتا ہے تیری ظلفیں لگے بالوں کو ترشوا کے جب آئی بیگم بولی بڑھ جائیں کے لیے تیرے خسر ہونے تک عرض کی مہنے پڑو سن کی کھنی ہے ظلفیں کون جیتا ہے تیری ظلفیں کون جیتا ہے